ہلو فرینڈز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایڈ نیو سلایڈ کا کام کیا تھا اور ہم نے یوزنگ پی ایچ پی ایک نیو ایمیج فائل انزرٹ کروائی تھی ڈیٹی بیس میں اور آج ہم نے ڈیلیٹ کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس جو یہ والی فائل ہے سلایڈر کی بیسیکلی یہ فائل ہے تو جب اس بٹن کے اوپر کلک ہوتا ہے تو ہماری جو فائل ہے ورکنگ اریہ کے اندر ڈسپلی ہو جاتی ہے ڈیلیٹ سلایڈ والی فائل ہی تو ہم نے آج ایسی کا کام کرنا ہے تو یہاں پہ میں ایک اور کریئٹ کرتا ہوں فائل ویو آل سلایڈز کے نام سے ٹھیک ہے جی تو جب بھی ڈیلیٹ سلایڈز پہ ایک لکھ ہوگا تو جتنی بھی ہمارے پاس ڈیٹر بیس میں سلایڈز یا ایمیجز پڑی ہیں وہ ورکنگ اریہ میں ڈسپلی ہو جائیں گی تو اس ورکنگ اریہ میں ڈسپلی ہو جائیں گی تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے سوری اس کی فائل آل ریڈی بنی ہوئی ہے ای ٹھیک کیونکہ فائل لوڈ اور یہ ڈیلیٹ سلایڈز والی تو ہم نے یہ ایک سٹائی بنا لی ہے ہمارے پاس یہ والی فائل پڑی ڈیلیٹ سلایڈ تو اس کے اندر ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے جب اس بٹن پہ کلک ہوگا ڈیلیٹ والے بٹن پہ تو جتنی بھی ایمیجز پڑی ہیں ڈیٹر بیس میں وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جائیں گی تو اس کے لیے کوڈ میں لکھتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے پہ ڈیٹر بیس کا کنیکشن اچھا جی ڈالر سائن کنیکشن اور اس کے بعد مائی آسکیل آئی کنیکٹ اس کے بعد روٹ اور اس کے بعد بلاغ ویب ڈیٹر بیس کا نام اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیوری لگانی ہے بیسیکلی کیوری ہم نے یہ لگانی ہے کہ جتنی بھی ایمیجز پڑی ہیں ڈیٹر بیس میں ان کو ڈسپلی کر دے تو میں کرتا ہوں سیلیکٹ سٹیرک فرام سلائیڈر ایمیجز بیسیکلی ہمارا ٹیبل کا نام ہے سلائیڈر ایمیجز اس کے بعد سکیوری کو رن کریں گے میں اسکیل آئی کیوری اور اس کے دو پیرامیٹرز ہیں ڈیٹر بیس کنیکشن اور اس کے بعد جو کیوری ہم نے اوپر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی کیوری رن ہوگی اور اس کے بعد چلے گا لوپ اور اس لوپ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ایک ویریبل بنانا ہے رو کے نام سے اور اس کے اندر میں اسکل آئی فیچ ایرے اور اس کو پیرامیٹرز ہیں باس کریں گے رن کا اور یہاں پہ بھی سے اگلی کیا ہوگا image name der sign row اس کے اندر اس field کا نام ہے image ٹھیک ہے جی یہاں تک یہ ہم نے کر لیا image fetch op اس variable کے اندر آگئے اور اس کے بعد ہم نے display کرنے کے لیے یہاں پہ work کرنا ہے تھوڑا سا تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں لگا لیتا ہوں ایک div اور اس div کے اندر میں ایک row define کرتا ہوں اس وری پہلے اس کے اندر میں ایک container لگاتا ہوں اور اس container کے اندر میں ایک row define کروں گا اور اس row کے اندر ہمارے پاس ایک اور div ہوگی اور اس کی class ہوگی call lg 2 and call md2 and call sm2 ٹھیک ہے جی اور اسی div کو ہم نے repeat کرنا ہے loop کے اندر تو جو یہ والا loop ہے اس کو میں یہاں سے cut کر لیتا ہوں اور یہاں پہ php کا tag add کروں گا میں control v ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم نے اس پوری div کو repeat کرنا ہے تو اس کی جو closing bracket اس کو میں یہاں سے cut کر لیتا ہوں اور یہاں پہ div ختم ہو رہی ہے یہاں پہ میں دوبارہ php tag لگا کے اس کو paste کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمیں بار بار php tag اس لئے لگانے پڑتے ہیں کیونکہ php کا work ہے وہ html کے اندر directly نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں php کا tag use کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ basic لئے ہم نے ایک image tag add کرنا ہے اس کا source ہم define کرتے ہیں بعد میں پہلے اس کے class define کر لیتے ہیں img thumbnail اور اس کے بعد ٹھیک ہے جی img thumbnail ہوگا اور اس کے نیچے ہمیں چاہیے ایک button ٹھیک ہے جی اس کا نام ہوگا delete ٹھیک ہے جی اور اس button کی class میں define کرتا ہوں btn btn danger اور اس کو میں ایک event دیتا ہوں on click کا جب اس button پہ click ہو تو وہ image delete ہو جائے تو میں دیتا ہوں del image del slider image ہم ایج ایکس کی فائل کے اندر جا فنکشن بنائیں گے ڈیل slider image کے نام سے اس function کی coding کریں گے تو یہاں پہ جیسی چیز ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ اب images کہاں سے آئیں گی اس کو دیکھ لیتے ہیں چاہو سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں اس image ki id بھی چاہیے تو یہاں میں ایک اور variable create کرتا ھوں image id $ $ row اور اس کے اندر just id چونکہ وہاں پہ ہماری database کے اندر اس field کا نام ہے id اچھا جی اور اس on click کے button کے اندر ہم اس کی ہر image کی اس کے ساتھ id بھیجیں گے تو اس کے لئے میں کیا کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ php ہے تو اس لئے ہم پہ php کا tag لگانا پڑے گا اور اس کے اندر میں ایکو کرتا ہوں rr sign img name sorry rr sign img id تو جب بھی button پہ click جتنے بھی buttons اور images شو ہوں گی تو ہر image کے ساتھ اس کے button کے اندر اس کی id پڑی ہو گی اس image کی تو جب بھی ہم در function پہ جائیں گے تو وہ an پہ file کے اندر روز کو ڈیلیٹ کریں گے تو اب یہاں پہ ہم نے basic لی کیا کرنا ہے اچھا جی ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے اس کا database تو blog web کے اندر آ کے یہاں پہ مرپس slider images کے نام سے table ہے تو ہم نے جو query لگائی ہے slider images i capital لکھ دی ہے میں نے slider images اور اس کے اندر مرپس id اور image name ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم نے get کر لی اس کے بعد ہم نے اس کا path set کرنا ہے کیونکہ database سے کیا آئے گا جسٹ اس image کا name آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں capture png اور ہمارے پاس folder پڑھا ہے ادھر images کا اس کے اندر مرپس file پڑھ ہے capture png تو ہم نے basic یہ والی file display کروانی ہے وہاں پہ تو ہمیں source اس طرح سے دینا پڑے گا کہ جو ہماری اس folder کے اندر آئے control اور اس folder کے اندر آکے کیا کرے اس image کو fetch کرے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے image کا path دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہماری images ہیں وہ images folder کے اندر پڑی ہوئی ہیں تو ہمیں پہلے اس folder کے اندر جانا ہے تو میں اس کا نام دوں گا images اور images کے اندر جا کے جتنے بھی images پڑی ہوں گی وہ اٹھائے گا تو یہاں پہ image کا name ہے کیونکہ database میں پڑا ہے تو یہ image کا name ہے وہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس image name کے اندر تو ہم نے کیا کیا ہے کہ image folder کا name دیا اس کے بعد slash اور image کا name ہوتا ہے اور اس کی extension ہوتی ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ database میں basically اس والی image ہے اس کا name اور اس کے ساتھ extension دونوں database میں inserted ہیں تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے php tag ہم یہاں پہ add کریں گے اور اس کے اندر ہم نے echo کرنا ہے variable bar sign img name ٹھیک ہے جی اس کو چیک کر لیتے ہیں میں refresh کرتا ہوں اور اس کے بعد slider پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ image display ہو گئی تو ہم ایک new image add کر کے بھی check کر لیتے ہیں تو میں یہاں سے ایک image پہ ایڈ کرتا ہوں insert now پہ کلک کرتا ہوں image add ہو گئی اس کے کلک کھو اس بٹن پہ تو جو current image ہے وہ database سے delete ہو جائے تو اس کے لئے simply ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر on click لگایا ہوا ہے تو میں یہاں پہ adjust کیا کروں گا اس کو copy کر لیتا ہوں function name کو اور اپنی ajx کی فائل کندر جا کے یہ function add کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس پہلے بھی شاید ایک delete کا function بنا ہوا ہے تو اس کو میں copy کر لیتا ہوں delete function کو یہ menu کے لیے تھا میں اس کو copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ اب just function کنیم چینج ہو جائے گا ڈیل menu کو جگہ آ جائے گا ڈیل slider image اور اس کے بعد ہمیں یہ دونوں variable نہیں چاہیے یہاں پہ باقی کام ویسے ہی سیم ہو گا اچھا جی اس کے بعد اس نے یہاں پہ display کیا کروانا ہے delete slide delete slide dot php اور اس کے بعد php script میں جا کے اس نے کرنا ہے delete slider image script dot php اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے ایک اس کو parameter دیا ہے parameter کیا ہے اس image کی ڈی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو بس ایک parameter pass کرنا ہے image id اور یہاں پہ ہم نے اس کو send کرنا ہے image id plus اور old menu name پہ یہ parameter آ جائے گا img id ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس file پہ جا کے ہم نے یہ والی file create کرنی ہے تو میں php scripts میں جا کر create کرتا ہوں اور اس file کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے database connection ہو گا تو database connection میں یہ سے اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے get کرنا ہے وہ id تو میں لکھتا ہوں image id equals to derasign score get اور یہ ہم پہ ہمارے پاس کیا آئے گا یہ keyword جس کے طرح انہیں data get کر نا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ just query add کر نی ہے let assign query is equal to delete from اب کھان سے delete کرنا ہے اس نے delete کرنا ہے data اس folder سے slider images ہے ٹھیک ہے delete from slider images where id id equal to single quote میں اس variable کا نام image id اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ run کرنا ہے query کو dollar sign run equal to my sql query query اس کے دونوں parameters connection کا اور دوسرا query کا اور اس کے بعد بعد ہم نے جسٹیف کی condition لگانی ہے اور چیک کرنا ہے کہ query run ہو جائے تو یہاں پہ جسٹ echo کروا دے image deleted otherwise ہمیں error display کروا دے ٹھیک ہے جس کو چیک کر لیتے ہیں میں یہاں پہ اس کو refresh کرتا ہوں دوبارہ slider پہ آکے delete slide پہ اور اگر میں اس کو delete کرتا ہوں delete image deleted ہوکے اور اس کے بعد وہی فائل دوبارہ لوڈ ہو گئی میں یہاں پہ آکے ایک new فائل add کرتا ہوں desktop پہ یہاں میرے پاس یہ پھلی فائل پڑی ہے اس کو add کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ایک اور فائل add کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ فائل بھی add ہو گئی ابھی ہمارے پاس تین فائل پڑی ہیں تو اس میں سے میں جو center والی ہے اس کو delete کرتا ہوں ہمارے پاس والی image deleted اس کے بعد وہی فائل دوبار load ہو گئی ٹھیک ہے جی ہمارا یہ والا اس کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم کام کریں گے بلوگ پوسٹ پہ اس کی بلوگز ایڈ کرنا اور اس کے بعد سارے بلوگز کو ایڈٹ کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ